گوڈ مارنگ ویسٹیجنز کی یعنی دنیا بھر میں جو ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز ہیں ان کی لسٹ انہوں نے ریلیز کی ہے اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ لاسٹیئر جو ہمارا نمبر نائنٹی سیکنڈ تھا نائنٹی سیکنڈ سے لے کے ہم جمپ کر کے گئے ہیں سکسٹی تھرڈ نمبر پہ یعنی کہ اگلے سال ٹاپ ففٹی میں آنا ہمارا بالکل نشط ہے لیز جنٹلمن اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی اچھی نیوز ہیں ہمیں اس سال ایک اور سرٹیفیکیشن ملی ہے جو ایک بہت درلب سرٹیفیکیشن ہے اور بہت کم کمپنیز کو ملتی ہے اور وہ سرٹیفیکیشن ہے گریٹ پلیسز تو ورک سرٹیفیکیشن نہ ہی صرف یہ ہمیں ایک نیشنل بیسٹ ایمپلائر کا اوارڈ ملا ہے فور در ایئر ٹو تھاؤزنٹ ایٹین اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ ایچ آر ڈی کانفرنس ہوئی تھی یعنی کی ہومن ریپسورس ڈیویلپمنٹ کانگرس ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں ملا ہے گلوبل ایچ آر ایکسلنس اوارڈ فور بیسٹ ورک پلیس پریکٹسز لیز جنٹلمن اوارڈز کی لسٹ تو ہماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہمیں دوہزار اٹھارہ میں بیسٹ نیوٹرسٹیکل کمپنی آف دے ایئر کا بھی اوارڈ ملا تھا اتنی جو گروت ہم نے کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بارچ ٹو تھاؤزن ایٹین میں جب ہم نے ٹرنوور کلوز کیا تھا ہم نے کلوز کیا تھا وان تھاؤزن ففٹی کروز پر اور آپ سب کو پرامیس کیا تھا اور ہم سب نے اکٹھا ٹارگٹ لیا تھا کہ جو ہم نے تیرہ سال میں کیا ہے ایک ہزار کروڑ کا ٹرنوور فورٹین تھیر میں ہم سٹریٹ وی اس کو ڈبل کر کے دو ہزار کروڑ کریں گے مائی فرنز مائی فیملی میمبرز دو ہزار کروڑ تو نہیں ہو سکا پر ہم نے اٹھارہ سو پچاس کروڑ کیا ہے and the congratulation goes to you آپ کو پتا ہے کہ ہمارا cumulative average growth rate یعنی کہ every year جو ہم نے growth کیا ہے average growth for last 15 years is 79% and 79% سے ہم satisfied نہیں ہیں اسی لیے اٹھارہ سو پچاس سے اگلے سال کا جو ہم نے target لیا ہے کہ ہم کریں گے تین ہزار پانچ سو کروڑ ladies gentlemen آپ جانتے ہیں کہ میری ایک favorite line ہے اور وہ ہے سوچنے کی حمد تو کرو یہی ہم نے سوچا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو لقش ہے کہ 2020 کے اندر ہندوستان کے علاوہ ہم 20 اور دیشوں میں ہوں گے بڑا سوچنے کی حمد کرو 2025 میں انڈیا کے علاوہ ہم 50 دیشوں میں ہوں گے ہمارا global turnover 20,000 کروڑ یعنی کہ 4 billion dollars کے پاس ہوگا اور دنیا کے top 10 direct selling companies میں ویسٹیج کا نام ہوگا I am sure with your support the kind of a belief جو آپ کو ویسٹیج کے اندر ہے اور جو ہم نے growth کی ہے اس چیز کو ہم پورا کر سکیں گے کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا جب پلواما کا incident ہوا تھا جہاں پہ ہمارے جوانوں نے اپنی جان گوائی تھی دیش کی رکشہ کے لیے اس کے لیے جو ہم نے announce کیا تھا کہ ایک روپیہ پر invoice ہم charge کریں گے تاکہ ہم اپنے جوانوں کی families کو دے سکیں اس کو ہم نے تین مہینے کے لیے announce کیا تھا ابھی تک اس کے اندر لگ بھگ 29 لاکھ روپیز اکٹھا ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ 50 لاکھ تک ہم اکٹھا کر لیں گے جو یہ 50 لاکھ آپ لوگ contribute کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ویسٹیج فیملی 50 لاکھ اور ایڈ کرے گی یعنی کہ ایک کروڑ روپیہ ہم اپنے ان لوگوں کو دیں گے جن کی فیملیز نے support کیا اور انچ جوانوں نے ہماری رکشہ کی لیے جنڈرمن کہنے کو تو بہت چیزیں ہیں ایک لیٹس نیوز آپ کو پتا ہے جو پانچ دن پہلے ہوئی کہ ہم نے لانچ کیا اپنا وٹر پیورفائر with a kind of a technology جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے and thanks again to all of you پانچ دن کے اندر ہم نے ڈھائی ہزار یونٹ بیچے ہیں and we are out of stock at the moment لیے جنڈرمن with that kind of a growth we'll continue to grow last message جو میں آپ کو دینا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کے اندر ہمارے بارے میں کافی کچھ کہا گیا ہے گلت کہا گیا ہے کسی نے گلت کہا یہ ہمیں اس کو کوئی effect نہیں کرتا پر میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں آپ کو بھی نہیں effect کرنی چاہیے اور آپ کا جو faith ہے ویسٹیج کے اندر وہ قائم رہے ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں ہم growth کریں لوگ جو negativity پھیلا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں یس ہم آج کے دن پر IDSA میں نہیں ہیں پر یہ نہیں ہے کہ اگر ہم IDSA میں نہیں ہیں تو IDSA ایک خراب organization ہے IDSA is a very good organization جس نے بہت کام کیا ہے آپ لوگوں کے carrier آپ لوگوں کے profession کو protect کرنے کے لئے تاکہ laws آئیں تاکہ آپ لوگوں کا جو carrier ہے وہ سرکشت ہو سکے ہمارے کچھ لوگوں نے ایسے videos circulate کیے ہیں سوشل میڈیا پہ جس کے اندر ان نے کسی کمپنی کے بارے میں برا کہا ہے میں آپ سے request کرنا چاہوں گا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک چیز کہی تھی پر آج اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہر ایک کمپنی اچھی ہے آپ لوگ پلیز سوشل میڈیا پہ کبھی کسی کمپنی کے بارے میں نہ تو نیگٹیو لکھیں نہ کوئی نیگٹیو ویڈیو سرکولیٹ کریں ایک چیز جاننے کی کوشش کرو یہ انڈسٹری بہت بڑی ہے یہ انڈسٹری اتنے لوگوں کو سکلز دے رہی ہے وومن امپاورمنٹ کر رہی ہے لوگوں کو کام دے رہی ہے روزگار دے رہی ہے ان کی زندگی بدل رہی ہے ہمیں اکٹھے ہو کے سب کمپنیوں کو ایک ہی کام کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا کیرہ ہم پرٹیکٹ کر سکے مت بھید ڈیفرنس آف اپینین آپس میں پریوار میں بھی ہوتا ہے ریاکشن نہیں ہونا چاہیے کہ باقی کمپنیاں بری ہیں I know آپ لوگ بہت مچور ہیں اور آپ لوگ کی مچورٹی کے اوپر میں پورا ڈیپینڈ کرتا ہوں ہم کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں بولیں گے اور ہمیشہ آگے بڑھیں گے and I know God is with us and you are with us wish you wealth and everything else